انقرار بھائی نے مسٹر حق خطیب مسٹر شوف 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 کو بے نکاب کر دیا ہے اور کافی دیر سے اس کے پیچھے لگے ہوئے اور دنیا میں اسے بے نکاب کرنا ہی ان کا مقصد ہے بہت زیادہ آج سے پہلے انہوں نے ایسے پیروں کو بے نکاب کیا ہے اس کے لئے اس کو لائک کریں اور یہ ویڈیو اس کے اصل چینل پر موجود ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکے ہیں تو شروع کرتے ہیں مسٹر چون چون کی دوکھے وازی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہونا فرق پہا گیا اب انہوں نے اس سارے معاملے کے بعد پہلا انٹرویو دیا ہے اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچ رہے ہیں انہوں نے تکلیف پہنچائیں گے اس لیے کہ وہ پاکستان کے مجبور بے قص لاچار بے زبان اور معذور افراد کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے آستانے پر فراڈ کر کے ان سے لاکھوں روپے اینڈ رہے ہیں ان کی تضلیل کر رہے ہیں ان کی تکلیف میں اضافہ کا باعث بن رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان تمام مجبور اور بے بس افراد کا مقدمہ لڑیں گے اور تب تک لڑیں گے جب تک کہ حق خطیب اپنے فراڈ جالسازی اپنے کرتبوں شوکتے بازے سے باز نہیں آجاتے ہیں پہلا انٹرویو حق خطیب کا اور اس انٹرویو میں الحمدللہ تقریباً سو فیصد ہمارا مقدمہ تسلیم کر لیا اس فراڈیے نے اس جالساز نے ایک ایک کر کے اس انٹرویو کا پوسٹ مارٹم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی تدر خان ایسا ہی انٹرویو آپ ہمیں بھی دے دیتے ہیں بہت ہی اچھے والے پر سکون ماحول کے اندر ہمیں بھی آپ ایسا ہی ٹائم دیتے ہیں بجائے اس کے شور شرابہ بجائے اس کے کہ آپ حملہ آور کرواتے ہیں اپنے کیلوں اپنے ہندوں کو ہم پر یہ بات ہمیتی اسی طرح بیعت سے بات کرتے تو ذرا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا پاکستان کے لوگوں پر پتہ جاتا کہ آپ کی اوقات اور آپ کی حیثیت کیا ہے لیکن چلیے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک بہت ہی ینگ سٹر ہے جنہیں اپنی انٹرویو دیا میرے لیے وہ خابل احترام ہے لیکن وہ بار بار لکھے ہوئے سوالات جو کہ لکھے دائے پہلے خطیب کو بھی دیئے گئے تھے وہ سوالات ان سے کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود یعنی پیپر آؤٹ بھی ہو گیا پھر بھی یہ جال ساز پاس نہیں ہو سکا تو ذرا میں بتاتا ہوں کہ ان کے انٹرویو میں کیا کیا چھول ہے پہلی بات مرض ہو اس کو شفا ملتی ہے میرے فیس بک کے پیش پر جائیے میرے یوٹیوب پر جائیے آپ کو ایسی درجنوں بھی دیرہا ہوں وہاں سے دور بابینا کر رہے ہیں چیخوں پکار کر رہے ہیں جن میں بے زبان افراد معذور افراد مختلف امراض میں مختلع انسان مختلف بچیاں خواتین لڑکیاں چیخ شیخ کر رو رو کر بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا بڑا فروٹیا ہے نونوں بار بارہ بارہ بار دم کروانے کے لیے وہ اس کے جال سازی اور فروٹ کے اڈے پر گئیں وہ بچیاں وہ خواتین وہ شخص وہ مرد حضرات لیکن انہیں کوئی آرام نہیں ملا اور ایسی سینکڑوں ویڈیوز ابھی منظر عام پر آئیں گے انشاءالہ و نظیب ٹوٹل تین لاکھ اس لوگوں نے مشلی اترابہ کرے گا اس کے سامنے آپ جانا چاہو گے میں کہوں گا میں اس کے سامنے جانا چاہو گا اس نے پیسے زبان تو چھوڑے کچھ گفافا کا نہیں ہوا سازی نے کہا کہ یہاں پہ ہم ان چیزوں کا عراج کرتے ہیں جن کو سائنس تسلیم نہیں کرتی تو آج ہی اس ویڈیو میں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان قریب میں وہ حقائق آپ کے سامنے دیکھ کر آوں گا کہ جن میں یہ بات ثابت ہوگی کہ حق حدید خود روزانہ کی بنیاد پر کتنی گولیاں کھاتے ہیں میڈیکل والی اور کتنی دوائیں استعمال کرتے ہیں اور ان دوائوں میں کون کونسی اٹھ کر میرے دعویٰ کو بھٹلائیں میں انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت یہ منظر آپ پر لے کر آوں گا کہ لوگوں کو ڈاکٹری علاج سے منع کرنے والا یہ بات وقت روزانہ کی بنیاد پر خود تین وقت کون کونسی اور کتنی دیبلیٹوں دیکھ رہا ہے یہ انشاءاللہ عزیز انتظار کی جائے گا دوسرین کے یہ کہنا تھا کہ ان سے سونیاں یا انکوں سے چینے برامت کرنے والا جو علم یا عمل ہے وہ مجھے سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے یہ عمل نہیں ہے یہ سینہ بسینہ عطا ہے عزیز آنے سر چھوچوں محترم سے اس طرح کا کوئی عمل یا خود ثابت کر دیں یا اس سے پہلے اپنے سلسلے کتن بزرگوں کا نام ہی لیتے ہیں جو ان کو اون نہیں کرتے اس پر بھی میں ایک ویلوگ کروں گا کہ تصوف کے جس سلسلے سے یہ خود کو جوڑ رہے ہیں وہ لوگ بھی وہ درگاہ بھی وہ پرشت بھی وہ پیر بھی اس نالائق نابلد فراڈیے کو اپنا عصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا بھی اتتظار کی جائے گا سب سے اہم بات جس میں انہوں نے ذرا جذباتی ہونے کی کوشش کی کہ جی اقرار الرحسن صاحب کو شایئے تھا کہ میں ان کے نانا کی ختم نبوت کی بات کر رہا تھا وہ کم سے کم اس کا خیال کرتے ہیں میں نے اسی چیز کا خیال کیا کہ آپ جیسے فراڈیے اور آپ جیسے بدبخت کو جو کہ غریب معذور مجبور مریض لوگوں کو ہم یہ اجازت نہیں لے سکتے کہ ہمارے آفا و بولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامیں نامی پر آپ یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ جال سازی کر رہے ہیں یہی پرابلم ہے یہی دکھ ہے اور یہی تکلیف ہے کہ ہم اپنے آقا کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں لے سکتے آپ کو فراڈ اور جال سازی کے نام پر جس طرح سے آپ آنکھوں سے چینے برامت کرتے ہیں جس طرح سے آپ موں سے کیلے نکالتے ہیں چھوڑیاں نکالتے ہیں زخموں میں سے تارے برامت کرتے ہیں ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ یہ محض ایک کرتب ہے آپ کو اس نکتے سے نہیں ہلنے دیں گے آپ کو ختم نبوت کی آر نہیں لینے دیں گے آپ جتنی بار مرضی ذکر کیجئے آپ جتنی بار مرضی رو کر دکھائیے آپ جتنی بار مرضی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں لیکن پاکستان کے غیور مسلمان آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کا نام استعمال کریں آپ ختم نبوت کی آر لے کر اپنے اربوں روپے کے اساسے بنائے جنہیں آپ نے خود اس انٹرویو میں بھی تسلیم کیا یارہ ارب روپے کے نہیں ہے اللہ کریں میں حضور کی ختم رکوت کا کام کر رہا ہوں یارہ سو خرب روپے کے نہیں ہے یارہ سو خرب روپے کے نہیں ہے یارہ سو خرب روپے کہ کینسر کے مرض میں مقتلا ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہیں انہوں نے کیمو تھیرپی سے رکھوا کیا اور وہ ایڈیاں رگر رگر کر مر گئے گردوں کے امراض میں مقتلا ایسے بہت سارے لوگوں کے لبا حقین موجود رہے ہیں جن کی ویڈیوز انشاءاللہ منظریں آپ پڑھائیں گی جنہیں انہوں نے جائلسل سے رکھوا کیا اور وہ بیچارے بھی طرف طرف کر اس دنیا سے رکھت ہوئے ایسی بیشمار اور لوگوں سے لاکھوں روپے این تھے اس پرد وقت نے اور اس کے ہندوں نے اس کے چیلوں نے تو انشاءاللہ عزیز اس موضوع سے آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے کہ آپ یہ جو جال سازی کرتے رہے ہنگوں سے چینے اور مو سے کیلے برابط کرنے والی یہ آپ کا خصور ہے اور اس فراڈ کے ہوتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں جائے سکتے کہ آپ اربوں روپے بھی روٹے لوگوں کے ساتھ اور پھر ختم ربوت کی آر لے کر مسکین بننے کی بھی پوشش کریں میں اپنے انٹرویوز میں یہ ثابت کرنے کی پوشش کرتا رہا کہ میں سوتا ہی نہیں میں اٹھارہ سال سے نہیں سونا ہوں مجھے نید آتی ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ جب ہم نے اسے بینقاب کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا پھر ایک ایک کر کے کہ اپنے ہر چھوٹ سے پھرا اور اب اس انٹرویو میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات میں نہیں سوتے دن میں سوتے کئی افراد ہیں جن کی نائٹ شپس ہوتی ہیں تو کیا وہ اسے اپنی ولایت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جب میں رات میں نہیں سوتا ہوں میں دن میں سوتا ہوں تو پھر اس بات کی بار بار تقلال کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ان کا ذرا بارہ پرنا برس پرانہ یہ انٹرویو دیکھئے جس میں یہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے اس کا جھوٹ دیکھئے بس یہ میرے پر آپ کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی لیکن جب ہم نے اس کو یہ چیلنج دیا کہ آپ گیارہ دن پچیس منٹ جا کر دکھا دیں کیونکہ یہ ورن ریپارڈ ہے کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ دیر جاگنے کا تو اس کے بعد اس کو انتازہ ہوا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اپنے ہر جھوٹ کو اب یہ تصمیم کر رہا ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ بھار بھاگ کر دور دور کر سسک سسکر اپنے جھوٹ تصمیم کرے گا اس لیے کہ اس نے لوگوں پہ سسکنے پر مجبور کیا اس نے مریضوں کا استحصال کیا اس نے اس ملک کی بیزیوں کا استحصال کیا معذور اور بے زبان افراد سے لوٹ ماتی ہے اور وہ بھی بلایت کے نام پر تصمیم کے نام پر ختم نبوت کے نام پر انشاءاللہ عزیز ہم آخری حد تک جائیں گے اس کے فراڈ اس کے کرتب اس کی چالسانیاں اس کی دھوکہ رہی بے نقاف کرتے رہیں گے یہ لاکھ مذہب کی آر لیتا رہے لوگوں کو اشتہال دیناتا رہے ہم پر اضام آئیت کرتا رہے لیکن انشاءاللہ عزیز ہم بعد نہیں آئیں گے تو الحمدللہ نیند نہ آنے والا اٹھارہ سال نہ سونے والا اس بحروپیے اس فراڈیے کا ایک اور جھوٹ بے نقاف گوا اور اب الحمدللہ اس نے خود تسلیم کر دیا کہ میں رات میں نہیں سوتا دن میں سوتا ہوں اس میں بتائیے کہ کیا کرامت ہے یا اس میں منشن کرنے کی یا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جناب اب جو زیر پلانچپ انٹرویو ساتھ اس میں نقوسہ کے حضرت یہ لنگر کا سلسلہ آپ کے یہاں کیسے چلتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں کہ اب ہمارے پاس اس کے چلوں اس کے گھنڈوں اس کے پدماشوں کو پیسے دینے کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ جو تو دعویٰ میں اس ویڈیو میں کر رہا ہوں پاکستان کے لوگ اس کو تحریر کر کے رکھ لیں اور میں کسی ایک چیز کو بھی منظر آم پر نہ لے کر آسکیں تو آپ میرا گریبان پکڑیے گا انشاءاللہ اور عزیز اب ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ دال روٹی لوگوں کو دے کر ان سے لاکھوں کروڑوں روپے انہیں کی جیموں سے نکلوا کر دیکھوں کے نام پر کس طرح سے یہ بابلہ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پر لنگر چلتا ہے آپ کا اس کے اندر کیا کردار ہے آپ تو لوگوں سے لاکھوں روپے لے کر ان بیچاروں کو دال روٹی کھلا کے وافظ بھی دیتے اور الٹی میٹی اپنی گیارہ عرب روپے کی جائداد بنا لیتے ہیں جس سے آپ نے تسلیم کی آگرہ دیکھئے کہ جب اس انٹرویو نے سوال کیا حق خطیم سے کہ اقرار الحسن نے آپ کی گیارہ عرب کی جائدادوں کی بات کی ہے تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور اس ثبوت قوم کے سامنے ہم پیش کر چکے جو کہ نقابل تردید تھے اس شخص کو ماننا پڑا کہ جی ہاں گیارہ عرب کی کیا بات ہے گیارہ سو خرب ہوں گے ختم نبوت کے نام اللہ کریں محضور کی ختم ربوت کا کام کروں گیارہ سو خرب ربے کیوں پر ایک مرتبہ پھر اپنی جائدادوں کو جستفائے کیا چھپا آر لی ختم نبوت کی گیارہ عرب روپے کی اپنی جائدادوں کو جستفائے کرنے کے لیے آپ سوچئے ہمارے پاس کی شہست جائدادوں کے گستاویزی ثبوت موجود ہے ان میں سے کسی ایک پر ختم نبوت سینٹر قائم نہیں ہوا تو کتنا بڑا فراڈ یہ کر رہا ہے اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آقا نامدار کے نام پر آپ کی ختم نبوت بناتا رہے اور وہ جائدادیں کسی ختم نبوت سینٹر کے نام پر نہ ہو کسی تنظیم کے نام پر نہ ہو کسی تحریک کے نام پر نہ ہو کسی مسجد کے نام پر نہ ہو اس بدبخت کے اپنے نام پر ہو حق خطیب کے نام پر یہ چھاست جائدادیں موجود ہیں تو آپ بتائیے کہ اب الحمدلہ جب ہم ثبوت منظر آم پر لے کر آئے ہیں تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت سینٹر کے نام پر تو انشاءاللہ یہ ساری جائدادیں ہم منتقل کروائیں گے عقاق کے نام پر یا کسی بھی ریاستی ادارے کے نام پر اور وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پر ختم نبوت سینٹرز بنائیں گے اس نے تو نہیں کرنا تھا یہ لیکن چلیے الحمدللہ ہم جب منظر آم پر لے کر آئے تو کم سے کم اس نے یہ بات ضرور کرنا شروع کرتی ہے پھر شخص کا ایک کہنا تھا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے میری کوئی دکان نہیں ہے دیکھئے میری نہ کوئی کاروبار ہے نہ دکان ہے تو الحمدللہ دکان ہے جو اس کے چیلے بابیلہ کر رہے تھے کہ جناب ان کے اپنے کاروبار ہیں براستی جائداد ہے اس کے بھائی بار سے بیچنے وہ بھی ان کے بردرین لوہ ہیں جو برطانیہ میں موجود ہیں لیکن اب خود تسلیم کیا کہ میرا کوئی اور گھندا نہیں ہے سوائے اس سے تھندے کہ میں نے محب کو گھندا بنا دیا میں نے بلا اس کو کاروبار بنا دیا ہے میں جانسازی کے ذریعے فروڈ کے ذریعے اپنی دکان چمکا رہا ہوں تو یہ بھی تسلیم کر لیا اس پر پر میں کہ اس کے علاوہ جس سے یہ عربوں روپے اس کی جائدادیں بنی ہیں اور یہ وہ صرف جائدادیں جو ہم منظر عام پر لے کر آئے ہیں اس کے تاج جو سونے کے زیورات ہیں اس کی مختلف انگوٹیاں اس کی عربوں روپے کی کاریاں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے مذہب کے کاروبار کے اس نے مذہب کو دھلدہ بنا لیا اور اس کے ذریعے عربوں روپے سے یہ تھے اور وہ لوگ جو پہلے بہت تقالی پر انکلہ وہ مریض جن کے گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی اس کے قیلے تراد را کر ان لوگوں سے لنگر کے نام پر لاکھوں روپے ہیں اس کے لیے وہ اپنے زیورات اپنا گھر بات اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ بھی اور اس کے چیلے ایک اور بات بہت بار کہتے ہیں کہ اکیس بیس سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اقرار دل حسن صاحب کو اب یہ ایک خیال کیایا تو یہ بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے اس کی وضاحت میں دے چکا کہ ظاہر ہے جب ہمیں اس کے ٹریکس کا پتہ چلا جب ہم نے اس کے کرتب سیکھ لیے بہت جد و جہود کے بعد تب ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تاکہ یہ اب کسی طرح سے رہ فران اختیار نہ کر سکے اور یہ کیا لوجیک ہے کہ جی میں بیس برس سے فرانڈ کر رہا تھا مجھے اب کیوں پکڑ رہا ہے میں آج سے نہیں بڑھا 21-23 سال ہو چکے ہیں یعنی ایک شخص جو ہیرون فروخت کر رہا ہو جو کوکین بیشتا ہو اسے اگر بیس سال بعد کوئی ادارہ پکڑ لے تو کیا وہ یہ عذر جواز پیش کرے گا کہ میں تو بیس سال سے ہیرون فروخت بیشتا تھا میں 20 سال سے کوکین بیشتا تھا مجھے اب گرفتار کیوں کیا گیا تو الحمدلہ آپ کا وقت اب لکھا تھا اب آپ کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی جس طرح سے آپ نے لوگوں پر مظالم اٹھائے ہیں اب آپ کا وقت آخر آن پہنچا ہے یہ فراڈ اب مزید نہیں چلے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کی آر لینا بند کر دیجئے مسئلہ ہے آپ کے فراڈ آپ کے کرتبوں آپ کو چاہت ہی آپ کی چہالت سے اور اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے گے انشاءاللہ جمعہ کے روز یکم مارچ کو ہم اس فراڈیے کے اگدے پر جانے کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ تاریخ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی کہ ایک مہا فراڈیا ایک میگا دغا آواز اس طرح سے اپنے انجام کو پہنچا اور انشاءاللہ ہم مجبور لوگوں کو ہم مریضوں کو ہم غریبوں کو اس کے مظالم سے نجات دلا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ 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 و؛